نمدہو نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاظباللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس تازتی ریفرنس کے منتظمین جناب عامر محبوب صاحب بارو فنجم صاحب بارو چکسی صاحب تمام خواتین و حضرات قائبین سب سے پہلے تو میں عامر محبوب صاحب آپ کو اس حوالے سے بارک بھی دوں گا کہ آج آپ نے ہمارے بھائی ہمارے ساتھی سیاسی نظریاتی سیاست کے علم بردار مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے اس تازتی ریفرنس کا احتمام وائنکاد کیا ان کی ذات ان کی شخصیت ان کے کردار ان کے افکار ان کے حوالے سے بڑی تفسیر تحویر کے ساتھ مجھ سے پہلے بھی بات کی گئی اور بڑا مشکل ہے مطلوب انقلابی صاحب جیسے شخص کے حوالے سے مختصر سے وقت میں ان کے کردار اور ان کی ذات کو سمیٹنا ان کے کسی ایک پہلو کو لے کر بات کرنا تیرے جانے کے بعد یہ احساس ہوا مجھے تو نہیں تیرے ساتھ ایک دنیا تھی ان کی شخصیت ہمارے لیے بہت سارے سبق میں سمجھتا ہوں چھوڑ کر چلی گئی یہاں پر مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے اب آپ بیٹھے ہیں سیاسی سماجی بغیر تخصیص اور تفریق کے اور سب اس رشتے اس تعلق اپنے جذبات اپنے خیالات کے اظہار کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور میں نے یہ محسوس بھی کیا کہ سیاست کے اندر دنیا کے اندر ہم جب اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے زندگی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے بناتے ہیں اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں اور سیاسی لوگ زیادہ سیاسی رشتے بناتے ہیں لیکن مطلوب انقلابی کی جو شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو تھا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنایا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش رکھی ہوئی تھی مجھے آج بھی سچی بات ہے ان کی وفات کو کئی دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک دل یہ مانے کو تیار نہیں ہے کہ مطلوب انقلابی اس دنیا میں نہیں رہے ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب کہیں سے چلتے پھرتے اچانک اپنی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ سامنے آ جائیں گے گلے سے لگا لیں گے کوئی لطیفہ سنا دیں گے اور ان کی شخصیت کی جو ایک سب سے خوبصورت چیز تھی جو شاید کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے انسان سے لے کر بڑے سے بڑے انسان تک ایک اپنائیت کا رشتہ بناتے تھے ان کے ساتھ دل کی بات کرتے تھے اپنی سمجھ اپنی بوجھ کے حساب سے سوال کرتے تھے جواب مانگتے تھے اور ایک اپنائیت اور ایک تلق کا احساس دلاتے تھے اور میرا ان کے ساتھ جب سے میں سیاست میں آیا دوہزار یعنہ سے پریکٹیکلی کیپنٹ میں ان کے ساتھ تھی کیا احساس میں ان کا ساتھ بھی رہا میں جب بھی ان سے ملتا میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی نہ کوئی بات مجھے بتا دیا کرتے تھے ایک ناقابل فراموش شخصیت تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا وہ اس ریاست کے وزرزم میں نہیں رہے صدر بھی نہیں رہے لیکن ان کے جنازے کے اندر ان کا صبح انتقال ہوتا ہے اور تین بجے غالباً ان کے جنازے کا وقت تھا اور ازاد کشمیر ان کی وفات ان کا غسل اور ان کے جنازے گاہ تک پہنچنا میرے خیال میں اتنے مختصر وقت میں ممکن ہی نہیں تھا اسلام آباد سے تین گھنٹے کا سفر ہے کوئی رٹا گا وہ سفر آباد سے آپ اس کا سفر تیہ کر لیجئے لیکن ریاست کا میں سمجھتا ہوں ان کے سب سے بڑا جنازہ تھا اور اگر یہ جنازہ اگلے دن رکھا جاتا تو آپ یقین جانئے تو شاید خرطہ کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہ جنازہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ ان کا کردار ان کے افکار ان کی شخصیت تھی اور یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ عودوں سے انسان بڑے نہیں ہوا کرتے بڑا ہونے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو بڑا کرنا پڑتا ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ نظریہ کے ساتھ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ نے مطلوب انقلابی صاحب کو جو موت دی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ویسی ہی موت ہے اس سے بڑھ کر خوش تصیبی میں نہیں سمجھتا کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے یقیناً ہمارے لحاظ سے وہ بہت وقت سے پہلے چلے گئے لیکن جس شان سے گئے وہ شان سلامت رہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے صاحبزادے ولید کو بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَى الْوَلَا وَمُوتِ ہمارے لے